موسیقی السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزے کا زبردست سب لاغ لے کے آئی ہوں اس میں ایک بہت ہی زبردست سی سویٹ ڈش کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ اربین اسٹائل میں ہے تو شاپنگ پہ بھی آپ کو لے کے جاؤں گی آپ میرے اس ولوگ کو اس کپ مت کیجئے گا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو جناب جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ہماری فیملی میں ہو رہی ہے شادی تو اس کی چکر میں مجھے بازاروں کے بڑے چکر لگانے پڑ رہے ہیں آج چھٹی کا دن تھا میں اور علی اور بچے ازان سب ہم گئے اپنی فیملی آئی ہوئی تھی ہماری میری بہنیں آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے ڈالمن مال کافی دنوں کے بعد ہم ڈالمن مال گئے وہاں پہ وزٹ کیا اچھا لگا فریش ہو گئے مطلب سب ساتھ تھے تو بہت مزہ آ رہا تھا جیسے ہی میں گزر رہی تھی تو ادھر یہ جو اسٹالز لگے ہوتے ہیں ان پہ رنر وغیرہ پڑے تھے کیونکہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے کرنا ہے اپنے لیونگ روم کا میک آور تو میں کچھ چیزیں جمع کر رہی ہوں آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ میک آور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو جو چیز مجھے اچھی لگ رہی تھی وہ میں بائے کر رہی تھی یہاں پہ یہ جھمکے سٹائلوں پہ دیکھیں مجھے پسند آ رہے تھے پر بہت ایکسپینسیو تھے اسی لیے میں نے چھوڑ دیئے جناب گھومتے پھرتے برینٹس وغیرہ پہ جاتے ہوئے ہم نے کافی چیزیں دیکھیں جو کچھ پسند آیا کچھ نہیں پسند آیا کچھ ہماری رینٹ سے باہر تھا ماریا بی پہ گئے ادھر مجھے ایک ڈریس پسند آیا وہ ہم نے بائے کر لیا جو میں آپ کو اپنے شاپنگ ہال میں کسی آنے والے نیکسٹ جلدی ہی شاپنگ ہال آپ کی ساتھ شیئر کروں گی اس پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کون کون سی ڈریسز لے کر آئی ہوں کس کس فنکشن کے لیے جیسے ہی اسٹیچ ہوتی ہیں یا کلیکٹ کر رہی ہوں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ابھی میرے بہت ہی مزے کے زبردست سے ولاغ ہونے والے ہیں شاپنگ میرے ساتھ آپ بھی شاپنگ کریں وینڈو شاپنگ کریں اور میں جہاں جہاں جاؤں گی آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گی آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا ڈیزائنز بغیرہ کا جناب مارکیٹ میں جاؤں تو اتنی چیزیں ہیں اتنی چیزیں ہیں کہ دیکھتے ہی جاؤں دیکھتے ہی جاؤں مگر مجھے کچھ عجیب لگا یہ برینڈز نے جو ٹرینڈ بنایا ہوا ہے برینڈ برینڈ کا ان پہ جاؤں آف کا لکھ کے مطلب ہمیں نا منٹلی وہ سیٹسفائے کرتے ہیں کہ اس پہ اتنے پرسنٹ آف ہے حالانکہ وہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی نہیں ہیں جتنی یہ ان کی پرائز لکھ کے پھر ان پہ آف کر کے ہمیں دیتے ہیں پھر اینی ویس گھومتے فٹتے ہمیں لگی بوکھ ہم نے کھائی چوپارٹی چارٹ سے مزیددار سے گولگپ پہ جن کو کھا کے ہم نے کیا انجائے کام کی چائے پینے کے بعد پھر ہم نے ادھر ادھر شاپس دیکھیں کہ چائے کچھ اچھی چیزیں ہمیں نظر آ جائیں پارٹی ویئر وغیرہ مگر ہماری سمجھ سے باہر تھا کیونکہ سارا انہوں نے ونٹر کے لیے نیو آرائیول رکھے ہوئے تھے صرف باہر لکھا ہوا تھا 50% 30% آف یہاں پہ یہ فروک میں دیکھ رہی ہوں کہ اگر مجھے پسند آ جائے تو میں اپنی بھانجی کے لیے لے لوں پھر آگئے ہم اسٹائلوں پہ ادھر ہم نے پرس اور شیوز دیکھے وہاں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے خیر انیویز یہ باتیں تو چلتی رہیں گی اور شاپنگ چلتی رہے گی آپ میرے بلوگ کو مسمت کیجئے گا آئیے تو چلتے ہیں ہم اپنی مزیدار سی ریسپی کی طرف تو جو یہ ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایک عربک ڈش ہے عربک اسٹائل میں یہ سمائیاں بنتی ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ہاف کپ پہ نے لیا ہے دیسیگی کا اور یہ ڈیڈ پیکٹ میں نے لیا ہے سمائیوں کا جس کو میں نے اس طرح سے بارک بارک کر لیا ہے اور الہچی گرم کر کے میں نے ان کو خوب اچھی طرح سے بھوننا خوب اچھی طرح سے بھوننے کے بعد پھر میں نے ان میں سمائیوں کو آپ نے خوب اچھی طرح سے بھوننا ہے اس کو ایک خوبصورت سا کلر دینے کے لیے آپ اس میں کوئی اورنج یا ریڈ کلر کا آپ فوڈ کلر شامل کر لیں اس سے ان کا کلر بہت ہی انہینس ہوگا بہت ہی مزیدار سی بنیں گی جناب یہ ہماری سمائیاں بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہے اب اس میں آپ نے شامل کرنا ہے کنڈینس ملک ایک ٹن دیا ہے میں نے اس کا میں نے ہاف اس میں شامل کیا ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق میٹھے کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کی اچھے سے بنائی ہونی چاہیے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں ان کو گرما گرم سر کرنا ہوتا ہے میں نے ان کو کیا ہے آئس کریم کے باؤلز میں سر ان کی ایک ڈیفرنٹ لک دینے کے لیے سمائیوں کو سر کرنے کے بعد میں نے ان میں شامل کیا ہے ایک لیئر میں نے کھوئے کی لگائی ہے آپ چاہیں تو جس وقت آپ کک کر رہے ہیں جب ان کی فائنل ہو جائے تو اس ٹائم پہ آپ اس کو کھوئے کو شامل کر کے ان کو اتار سکتے ہیں یہ کھوئے شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈرائی فروٹ سے ان کو گارنچ کیا ویسے کھوئے کے اوپر اگر آپ پشتہ سے گارنچنگ کریں گے تو وہ بہت ہی خوبصورت لک آئے گا مگر اس وقت میرے پاس آویلیبل نہیں تھے تو میں نے ان کو بادام اور کاجو سے گارنچ کیا ان کو بارک چوب کر لیا آئے ہوپ کہ آج کا میرا یہ ولاغ اور مزیدار سی اربک سٹائل سمائیوں کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ پسند